بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیفرنس آف اپینین ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی اصل روٹ کاؤس کیا ہے کیا یہ حکمرانوں کی نالائکی ہے یا پھر اس میں عوام کا بھی قصور ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے سینئر انکر پرسن زلفقار حیدر ملک کے ساتھ اسلام علیکم زلفقار صاحب جی والیکم اسلام جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کی اصل وجوہات کیا ہیں جی شکریہ اچھا محسن صاحب پاکستان کے اگر بظاہر مسائل دیکھے جائیں تو جو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک تو گروپت تعلیم اور کرپشن جو کہ ہمارے حکمرانوں میں ہمارے اداروں میں ہر طرف پائی جاتی ہے لیکن میں ذرا آج ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جر ہم اس کی مین وجہ کی طرف جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ جو بجے سمجھاتی ہے وہ ہماری عبادی بھی ہے محسن صاحب ہم اپنی عبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہم سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ اچھے انسان پیدا نہیں کر پا رہے آپ دیکھیں کہ نہ تو ہماری گورنمنٹ کے پاس زیادہ وسائل ہیں نہ ہی فیملیز کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو جب ایک فیملی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ بچے پیدا کرے گی اور کہیں نہ کہیں آپ ان کی جو ہے تربیت نہیں کر پائیں گے پیرنٹس نہ تو ان کو اچھی تعلیم دلوا پائیں گے نہ ہی ان کی جو ہے ان کے اندر اخلاقیات ڈالی جا سکیں گی سب سے بڑی وجہ جو ہے آج ہمارے معاشرے میں اخلاقیات بلکل ختم ہو گئی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یعنی آج لوگوں کے لیے کسی کی جان لینا مسئلہ ہی نہیں رہا آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی فیملیز میں دیکھ لیں آپ اپنی سوسائیٹی میں دیکھ لیں آپ بزاروں میں چلے جائیں آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں عدویات لے لیں یعنی آج صرف اور صرف لوگوں کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے کسی کی جان جاتی ہے جائے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ افتدہ ہمارا معاشرہ گر چکا ہے کہ ابھی آپ نے یہ ہسپیٹل کا سیدھ میں جو واقعہ ہوا ہے کہ فیمل پیشنٹس کے ساتھ ڈاکٹر اور جو وہ عملہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے پھر بچیاں جو ہے سپارہ پڑھنے جاتی ہیں تو مولوی اصلاحات زیادتیاں کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ جو ہے ایک کھیل کے طور پر ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا تو کہیں نہ کہیں جو ہے تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ ان بچوں کے اندر نہ تکلاکیات نہ ان کو اچھا انسان بنا سکے تو اگر ہم اپنی عبادی کی طرف تھوڑی شی توجہ دے تو ہم ان مسائل کے اوپر کابو پا سکتے ہیں الفقال صاحب آپ کی جو بات ہے وہ ایک دنیاوی لحاظ سے تو بہتر ہے لیکن بحثیت مسلمان ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے حضور فاق کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق تو امت کو بڑھانے کا ہمیں جو ہے وہ دست دیا گیا کہ آپ کیونکہ رسک جو ہے ہماری اللہ کی ذات ہے اور ہمیں جو ہے عبادی پر کنٹرول کرنا بحثیت مسلمان ایک شاید میرے خیال میں مایوب بات ہوگی جی بالکل صحیح محسن صاحب بالکل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عبادی بلکل بڑھانی چاہیے پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کوالٹی کی طرف جانا ہے یا کوانٹیٹی کی طرف جانا ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اچھے مسلمان نہیں پیدا کر پا رہے تو کہیں نہ کہیں ہم اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کرائمز دیکھ لیں یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ ایک فیملی ہے پیرنٹس کے پاس مسائل ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس بھی مسائل نہیں ہے نہ آپ ان کو اچھی تعلیم دلوارے ہیں نہ آپ ان کو اچھا پینا رہے ہیں نہ آپ ان کو اچھا کھلا رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہم کی تربیت کرنے کا ایک بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے دو کی ہو جاتی ہے مگر جب ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے ہوں گے اور ان میں ایک سے ڈیڑھ یا دو سال کا وقفہ ہوگا تو پیرنٹس نہیں تربیت کر پائیں گے بچوں کے بھی آپس میں لڑائی چگڑے ہوں گے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس میں بھی لڑائی چگڑے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو بچوں کا جہاں پر انہوں نے اخلاقیات سیکھنی ہے اچھا انسان بننا ہے تو وہ گھر کے لڑائی چگڑے بہن بھائیوں کے لڑائی چگڑے اور ہماری سائٹی میں ہی ساری چیزیں جو ہیں کر کرا کے وہ جو ہم بچے جو جو جوان ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا شہری بھی بن باتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے نیگٹیوٹی چلی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں آپ اپنے انسائیہ مالک کی طرف دیکھ لیں ہمارے ساتھ چائنا ہے یا دیگر جو یورپین مالک ہیں وہاں پر ایک یا دو بچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر آپ دیکھیں کہ تربیت اچھی ہوگی ان کے اندر اخلاقیات آئیں گی تو اٹومیٹیکلی سوسائٹی بہتر ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک فیملی کے آرٹ بچے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آرٹ میں سے بھی اچھے جو ہیں وہ ایک یا دو ہی نکلتے ہیں بہت کم خوش رسیب ہوتے ہیں جن کے سارے بچے ہی اچھے نکلتے ہیں تو بجائے اس کی آرٹ جانور پیدا کرنے کے آپ دو انسان پیدا کر لیں تھوڑے ہوں گے لیکن ستری ہوں گے اور ہاں میں ایک اچھا معاشرہ جایا کہ ایک محضب قوم بن سکتے ہیں بل فکار صاحب میں آپ کی یہاں پر آبادی پر کنٹرول والی بات سے تو اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ اگر ہم اپنے ایک اور ایشیای ملک جاپان کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم ان کی رینکنگ اخلاقیات میں دیکھیں تو وہ نمبر ون پر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر بچوں کو بچپن سے ہی پہلے آٹھ دس سال صرف اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی انہیں دنیاوی تعلیم نہیں سکھائی جاتی صرف اخلاقیات کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے اور انہیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ شاید ہم کوئی اسی طرح کا موڈل نہ آئے جس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت سکولوں میں کر سکیں اگر والدین کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو یہ جو ہم نے مونٹی سیری کے جی اور یہ سارے ایک وہ سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ بچوں کو چار سال یا پانچ سال اے بی سی ہی پڑھاتے رہنا ہے مختلف طریقوں سے تو ہمیں یہاں پر ان کو کوئی اخلاقیات جو ہیں وہ سکھانی چاہیے جی اگزیکٹلی محسن صاحب آپ تو جپان کی بات کر رہے ہیں آپ جپان کو چھوڑیں جپان تو بہت چھوٹا ملک ہے اس کے برعکس ہمارا جو ہمسایہ ملک چائنا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان سے کم از کم جو ہے وہ آٹھ ٹائمز بڑا کنٹری ہے اور عبادی کے ساتھ سے بھی دیکھیں تو وہ ساتھ کنہ پاکستان سے بڑا ملک ہے اور اتنے بڑے ملک کے اندر بھی آپ چلیں جائیں تو وہاں جو ہے آپ کو وہاں پر اخلاقیات نظر آئے گی وہ وہاں پر انسان پیدا کیے گئے ہیں ان کی یہ قسمت اچھی رہی کہ جب چائنا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بلکل نشے میں دھوتکوم تھی اور ان کے اندر اخلاقیات بلکل نہیں تھی ان کو کوئی پتہ نہیں تھا فیملی سسٹم تھا یہ بہت جانور رمہ زندگی گزارے تھے مگر جب وہاں پر بھی انقلاب آیا وہاں پر یہ قانون پاس کیا گیا کہ جو فیملی ہے وہ ایک بچہ پیدا کرے گی تو یہ ان کی قدرتی فیور میں چلا گیا اس سے ہوا کیا کہ دیکھیں جب ایک بچہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی پیرنٹس جو ہیں دو بندے تو ایک بچے کی تربیت پر لگ گئے اسی طرح جو ہے اسی بچے کے جو ہے وہ نانا نانی اور دادا دادی کیونکہ ان کا بھی ایک ایک بچہ تھا تو اب آپ دیکھیں کہ ایک نوازہ یا پوتہ جو ہے اس کے اوپر چھے لوگ ہیں تربیت کرنے والے اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے نہ ان کی کوئی پھکو ہے نہ چاچا ہے نہ خالہ ہے یعنی مامو ہے میں سٹریس نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رشتے نہیں ہونے چاہیے ہاں نہ ہی ہم پاکستان میں ایک بچے کی بات کر رہے ہیں بلکہ چائنا میں بھی جو ہے کچھ علاقوں میں ایک بچے کی تھی کہ جہاں پر عبادیوں کی کام تھی وہاں پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا بھی قانون تھا اور یا اگر کہیں پر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو آپ تھوڑے سے پیسے گورنمنٹ کو دا کر کے دو بچے بھی پیدا کر سکتے تھے مگر آپ وہاں پر کانون میں جو اجازتوں کو دے دی گئی ہے دو بچوں کی بھی اور تین بچوں کی بھی مختلف جگہ پر مختلف کانون ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے جیسے جیپان کی عباد کی اور یہ اخلاقیات کے لیے بلکل بچوں کو تعلیم دینی بہت ضروری ہے کیونکہ پیرنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے کیونکہ روزگار کے بھی مسائل ہیں اور بچے بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اگر ہم تھوڑا سا آج اپنی عبادی کی طرف اس کو کنٹرول کریں گے تو آنے والے بیس پچیس تیس سالوں کے بعد یقیناً ہم اپنے معاشرے کو آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں اور جب آپ کا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے تو پھر جتنی مرضی آپ عبادی بڑھائیں لیکن فیلحال ہماری سوسائٹی جو ہے یہ پہلی اکول گراوٹ کی طرف جا چکی ہے اور یہاں پر صرف اور صرف ہمارا دین مذہب جو ہے وہ پیسہ بن جگا ہے فکار صاحب جہاں تک آپ نے چائنہ کی مثال دی یہ تو سمجھ میں آتا ہے بات آن دا ریکارڈ ہے لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو ہمیں کیونکہ ہم اسلامی ملک ہیں یہاں پر اگر اس طرح کا کوئی رول امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر تو ہمیں مولویوں کے فتوے ہی لے کے بیٹھ جائیں گے جی بلکل محسن صاحب ہمارے یہاں پر مولوی ازراعت میں یہ چیز تو بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حج کے اوپر ہمارے مسلمان ایسے باغ باغ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی گستاخی ہو جائے تو ہمارے عاشقان رسول شڑکوں پر آپ کو جان دیتے اور لیتے بھی نظر آتے ہیں مگر اس کے بارک سب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر اسلام نہیں نظر آتا چاہے وہ فیملی سسٹم کے اندر ہو چاہے سوسائٹی کے اندر ہو چاہے وہ لین دین میں ہو چاہے وہ رشتے میں ہو کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر چلے کچھ بچہ جو ہے وہ سکول میں نہیں بھی جاتا تو ہمارے یہاں پر بچپن سے آپ دیکھیں کہ بچے سپارہ پڑھنے مدرسے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے مدرسے جو ہے یا ہمارے جو محصدوں کے سپیکر ہیں یہاں سے بھی اخلاقیات کا درس نہیں دیا گیا اگر ان بچوں کے اندر اخلاقیات ڈالی جاتی تو یقیناً یہ بھی معاشرے کے اندر ان چھے انسان بن کے اپنا کردار ادا کر سکتے تھے مگر ہمارے ان سپیکروں میں سے جو ہے صرف اور صرف فرقہ واریت کو حواد دی گئی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہماری سوسائیٹی کے اندر آپ کو کہیں پر بھی جو ہے پوزیٹیوٹی بہت کم نظر آئے گی اور نیگٹیوٹی جو ہے وہ ہر دوسرے آدمی میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ سٹریس ٹنشن ہونے کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں پھر خالص چیزیں آپ کو دستیاب نہیں ہیں یعنی کفار کے معاشرے میں دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ہم آپ کو خالص مل رہی ہیں دو دو عدویات ہوں یا جو بھی اشیاء خودتنوش ہیں جبکہ ہمارا یہ مسلمان معاشرہ ہے لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے محسن صاحب مجھے تو اپنی سوسائیٹی میں ابھی فیلال کوئی ایسی جو ہے وہ امید نظر نہیں آ رہی کہ ہم بیسیت قوم جو ہے کوئی ہماری اخلاقیات میں جو ہے وہ بہتری آ سکے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو انیشیائٹیو لینے پڑیں گے تو پھر کہیں بیس پچیس سال کے بعد جو ہے ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ بہتر شکل جو ہے اسلام کی بھی اور پاکستان کی بھی دنیا میں جو ہے وہ ظاہر کر سکے ہیں جی دل فکار صاحب میں یہاں پر آپ کی اخلاقی تربیت والی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں اور ہم اس پروگرام کے توسط سے ایسا سلیبس لے کے آئیں کہ جس میں پانچ سے سات سال یا دس سال کی عمر تک انہیں صرف اخلاقیات پڑھائی اور سکھائی جائیں کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر بہت زور دیتا ہے اسلامی بھائیچارے والے معاشرے کا ہمیں درست دیتا ہے اور ہمیں چاہیے ہیں کہ ہم اپنے دین اور اسلام کے مطابق ایک اچھی تربیت کریں بچوں کی تاکہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنیں جب وہ اچھے انسان ہوں گے آٹومیٹکلی وہ اچھے مسلمان بھی ہوں گے دل فکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے آج کے پروگرام کو جوئن کرنے کے لیے اور ناظرین یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم اپنی دو رائے دیتے ہیں جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ اگری ہونا یا ہمارا اس بات کو ترویج دینا وہ مقصد نہیں ہے لیکن ہم معاشرے میں پائی جانے والی دو جو مختلف پیلو ہیں ہم ان کو صرف اجاگر کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اس میں سے اچھی بات کو پک کریں اور آپ بھی اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کے موقف کے ساتھ تائید کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان محسن ملک کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ